ویلکم ٹو بیک میں ہوں عمر آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہمارا عمر الیکٹرک ٹیئر ویورز آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ایک باثروم کی وارٹر پائپ کی سپلائی کیسے دی جاتی ہے اور اس کی جری کیسے بنا جاتی ہے جیٹ شرنز آپ سے پہلے ہم نے اس کی وال کٹنگ کا پروسیجر پورا کر کے اس میں آپ وارٹر پائپ انسٹالیشن کیا جس میں ہارٹ اینڈ کول ہے جس میں ہم نے کول کی سپلائی جو ٹھنڈے پانی کی سپلائی ہے ہم نے نیچے والے سٹیپ پہ دیا اور جو گرم سپلائی ہے جو ہارٹ سپلائی ہے وہ آپ سٹیپ پہ دیا اوپر والے سٹیپ پائپ میں دیا یہ جو کنیکشن ہے ہم نے دیا ہے سیٹ فلاش ٹینکی کا جسے ہم مسلم سیٹ بھی کہتے ہیں اور یہ فلاش ٹینکی ہے مسلم سیٹ کی یہ اس کا پوائنٹ ہے اور ہم نے انٹری میں لیفٹ سائیڈ پہ ہم نے جو بیسن دیا یہ اس کا جو ہے کول پوائنٹ ہے اور یہ جو اور جیس فرینڈ یہ ہم نے گیس کی سپلائی دیا اس طرح سے یہ گیس ہم نے ٹیوی لان سے لے کر ایک کچن اور کچن سے بیر جو ہے میٹر تاکہ ہم نے مین سپلائی دیا جیس فرینڈ ایت ہی آسان اور سمپل طریقہ ہوتا ہے لیکن ایک بات کا خیال رکھے کہ جب بھی آپ اپنے گھر میں ویٹر سپلائی یا گیس کا کام کروانے لگتے ہیں تو اس کی چری اور اس کا پائپ جو ہے اچھی طرح سے خیال کرے کہ آپ کا کاریگر یا آپ کے پاس جو پلمنگ کا کام کر رہے ہیں پلمرینگ کر رہے ہیں وہ چری کے اندر پائپ ہو اور تاکہ بعد میں جو ہے پلستر بغیرہ میں دکت پیدا نہ ہو اور چاہیے کہ گیس والا جہاں پہ پوائنٹ ہو وہاں پہ نشاندہ ہی کر دیں تاکہ بعد میں کیلو گہرہ لگنے سے جو گیس ہے لیک ناؤڈر سرنڈ مارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں موسیقی